اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو الحمدللہ ہم لوگ بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آئی ایس آئی کے چیتوں نے علی رضا عبدی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا جو علی رضا عبدی کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ انتہائی لو کوالیٹی کی تھی انتہائی لو پکزل کی تھی آئی ایس آئی نے اس فوٹیج کے علاوہ جہاں جہاں سے اور فوٹیجز اویلیبل ہو سکتی تھی وہ نکلوائیں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ویڈیو کو واضح کیا اور اس طرح ملزمان کے چہرے واضح ہو گئے اس طرح ان لوگوں کے بارے میں دیگر معلومات بھی ملی کہ کون کب اور کتنے سالوں سے باہر رہ رہا ہے اور کس کا کس تنظیم اور کس فرد کے ساتھ تعلق ہے آئی ایس آئی علی رضا عبدی کے قتل کے بعد بڑے شہروں مثلا لاہور اسلام آباد اور اسی طرح عام جگہوں مثلا ائرپورٹ وغیرہ پر پھیل چکی تھی ایک ایک مسافر پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی پکڑے جانے والے فرد کا نام ابباس ہے جس کو چھوٹو کے نام سے پہچانا جاتا ہے آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ کس دہشتگرد فرد کے بندے ہو سکتے ہیں یا کس دہشتگرد شخص کے بندے ہو سکتے ہیں ظاہر ہے پہلے لوگوں کی طرح اس کا تعلق بھی التاف حسین کے ساتھ ہی نکلا التاف حسین بھی اب جو مرضی کر لے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس گند کا بھی صفایہ ہونے والا ہے ابباس کئی سال سے دبائی میں تھا اور ایران سے اس کے گینگ میں لوگ شامل تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کلبوشن یادو کا گینگ بھی ایران کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایران کی بھارت کے ساتھ ڈیلز ہیں اور بھارت ایران کے رستے سے ہم پر حملہ آبر ہوتا ہے ازیر بلوچ کا تعلق بھی ایران سے تھا جب آئی ایس آئی کے لوگ ازیر بلوچ کو گرفتار کرنے دبائی پہنچے تھے تو وہاں ایران کی ایجنسی کے لوگ بھی آ چکے تھے پھر پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخص نے مداخلت کی تو ازیر بلوچ کو پاکستان واپس لائے گیا تو یہ پکڑا جانے والا گینگ جس کا تعلق التاف حسین کے ساتھ تھا اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو ہمیشہ التاف حسین کا تعلق بھارت سے جا ملتا ہے کیونکہ بھارت اور سی آئی اے نہیں چاہتے کہ کراچی اور پاکستان کا ماحول اور سکون واپس لوٹیں یہ شخص پہلے دبائی تھا اور دبائی سے ایک خاص آرڈر پر کراچی واپس آیا تھا اور وہ خاص آرڈر علی رضا عبدی کو قتل کرنا تھا چنانچہ پاکستان کی خفیہ تنظیم آئی ایس آئی نے بڑی مستعدی اور مہارت کا ثبوت دیا اور ان قاتلوں کو فوراں گرفتار کر لیا